نمسکر دوستو دوستو جتیند کو ڈانسنگ اسٹار کے روپ میں تو درشکوں کی اچھی پرتکریاں ملیئے لیکن جتیند نے اپنی فلموں میں ہر طرح کی کردار نبھا کر بھی درشکوں کا دل جیتا ہے آج ہم آپ کے لئے رہے ہیں جتیند کی کچھ ایسی فلموں کی کردار کے بارے میں جانکاری ان فلموں میں جتیند اللہ کی انداز میں نجر آئے ہیں اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا سو پرتیشت صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں راماناند ساگر کی ٹی وی سیریل رامائن میں ارون گوویز بارہ نبھایا گئے بھگوان رام کے کردار نے انہیں گھر گھر میں لوگ پریے بنا دیا تھا انیس سو ستیانوے میں آئی فلم لاؤ کچھ میں چمپنگ جیک کے دورہ نبھایا گئے بھگوان رام کے اس کردار کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس فلم میں جتیندر کو بھگوان رام کے بھومکہ میں دیکھا جا سکتا ہے اس فلم میں سیتا ماتا کی بھومکہ میں نظر آئی ہے والمی کی اترہ رامائن پر آدھاری یہ سنبھو تیاب پہلی پورانک ہندی فلم ہے جس میں جتیندر اور جیپردہ جیسے اسٹار کلاکار بھگوان رام اور سیتا کی بھومکہ میں درشکوں کو دیکھنے کو ملے ساؤت کے سوپر اسٹار اور تین بار آمد پردیش کے مکھے منتری رہ چکے انٹی راما راؤ بھی پچاس کے درشک میں ساؤت کی فلموں میں بھگوان رام کا کردار نبھا کر لوگ پر تہا حاصل کر چکے ہیں فلم جیسے کو تیسا میں جتیندر نے دو بھومکہیں نبھائی یعنی اس فلم میں جتیندر ڈبل رول میں نظر آئے ہیں دو جڑواں بھائیوں کی ملنے بچھڑنے کی کہانی جس میں ایک بھائی قریب پریبار میں پل کر بڑا ہوتا ہے دوسرا دھنی پریبار میں پلتا ہے پرنتو اس پر چلم ڈھائے جاتے ہیں اسے مارا پٹا جاتا ہے اس کے ساتھ در ویوہار کیا جاتا ہے اچھے بھلے انسان کو پاگل کا جیون تینے پر مجبور کیا جاتا ہے انیس سو تہتر مائی اس فلم میں رینہ رائے بھی نظر آئی تھی فلم پوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی بھائیار بھائیار پاپ کی نیار بیچ تلیار دنیا کہتی ہے انیس سو پچھے سی میں فلم آئی تھی پاتال بہر وی شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہو یعنی آپ نے فلم دیکھئے تو کمنٹ بوکس میں جرور کمنٹ کر بتائیں پاتال بہر وی روی راجہ مہاراجہوں کے جمانے کے فلم ہے جس میں جتیندر نے ایک ایسے لڑکے کا کردہ نبھایا ہے جس پر اجین کے راج گھرانے کی راج کماری اپنا دل ہار بیٹ تھی راج کماری کے پتا جتیندر کے سامنے شرط رکھ دیتے ہیں کہ راج کماری سے اس کی شادی تب ہی ہوگی جب وہ راج گھرانے کے برابر دھنوان ہو جائے گا مہاراجہ کی شرط کو پوری کرنے کے چکر میں یہ سادارن سا نو جوان ایک ایسے جادوگر کے چنگل میں فس جاتا ہے جو پاتال بہر وی کی شکتی کو پانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جتیندر کی بلی تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے انیس سو پچیاسی ماہی اس فلم میں جتیندر اور جیہ پتا کی جوڑی کو درشکوں نے ایک بار پھر پسند کیا انیس سو نبے ماہی فلم ہاتیم تائی میں جتیندر ایک ایسے راج کمار کے روپ میں نظر آئے جو جنتہ کے بیچ اپنی بہت دوری اور ادارتہ کے لیے پرسند تھے واسطہوں نے فلم ہاتیم تائی عرب کے ایک راج کمار ہاتیم التائی کے واسفق جیون پر آدھاری فلم ہے جو عرب کے لوگوں کے بیچ اپنی قویتاؤں تتھا نیائے پیتا اور اچھے کاریوں کے لیے آج بھی جانے جاتے ہیں جتیندر کے ساتھ اس فلم میں سنگیتہ بجلانی نظر آئی یادی جاننا چاہتے ہیں فلم ہاتیم تائی کے انون فیکس تو اس پر ہماری چینل پر ویڈیو پلک دے کوپر آئی بٹن دیکھیں ان فلموں میں سے آپ کو جتیندر کی کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی اور جتیندر کی کونسی بھومی کا آپ کی پسندیدہ بھومی کا ہے یادی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں یادی اب تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنوالی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دھنیوارد